السلام علیکم میں ہوں خنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویدھ خنسا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے کچنار گوش کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایک بار اگر آپ نے یہ ریسپی دیکھ لی تو آپ کو کوئی بھی ویڈیو اور دہنی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ کچنار گوش کی اصل ریسپی شیئر کروں گے کہ کس طرح اس کو بنایا جاتا ہے یہاں میرے پاس آدھا کلو کچنار ہے آپ نے سب سے پہلے کچنار کو ساف کرنے کے بعد اچھے سے دھونا ہے تین سے چار دفعہ میں کڑاہی کے اندر ہم نے پانی کو اچھے سے گرم کر لیا ہے گرم پانی میں کچنار کو شامل کریں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے ہم کچنار کو بوائل کر لیں گے آپ نے تب تک اس کو بوائل کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے ٹینڈر نہ ہو جائے تو دیکھیں ہاں دس منٹ کے لیے میں نے کچنار کو اچھے سے بوائل کیا ہے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے یعنی اچھے سے گلاوہ ہونا چاہیے تو اب ہم ایک چھلنی کی مدد سے کچنار کو نکال لیں گے آپ کو کوئی بھی یہ طریقہ نہیں بتائے گا آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ کچنار گوشت کی ریال ریسپی ملے گی تو دیکھیں ہاں پہ کچنار اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم اس کو ایک باول کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ایک میشر لیں گے اور میشر کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے اگر آپ کے پاس میشر نہ ہو تو آپ نے اس کو کسی بھی چوپر میں اچھے سے پیس لینا ہے یا دوری میں ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے لیکن یاد رہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے پیسنا ہے میشر سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا میں نے تقریباً نو منٹ میں اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے آپ چوپر میں بہت جلدی سے اس کو میش کر سکتے ہیں تو اب میشر کو ہم اچھے سے ساف کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے کچنار کو پیس لینا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور اس کا مسالہ تیار کریں گے اب یہاں پر ایک کڑا ہی لی ہے اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز جس کو ہم نے رفلی کٹ کیا ہے لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز کو آپ نے ڈارک براؤن نہیں کرنا اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھار کے لسن ادرک ڈالیں گے فریش کوٹا ہوا جب بھی آپ مسالہ دیار کریں ہمیشہ لسن ادرک فریش ہی ڈالا کریں اسے کھانوں میں ذائقہ اور خوشبو برقرار رہتی ہے لسن ادرک کو دو منٹ بھوننے کے بعد دو بڑے سائز کی ٹیماتر ڈالیں گے اگر ٹیماتر آپ کے پاس درمیانے سائز کی ہوں تو تین ڈال لیجیے گا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر مسالے ڈال سکیں اور پیاز ہماری جلے نہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیں اب آپ نے اس مسالے کو پانچ سے سات منٹ اچھے سے بھوننا ہے مسالے کو میں نے یہاں سات منٹ بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر چار سو گرام چکن شامل کریں گے آپ سیم ریسپی کو فالو کرتے ہوئے مٹن یا بیف بھی ڈال کے کچنار بنا سکتے ہیں اب چکن کو ڈالنے کے بعد تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کی بھونائی کریں گے جب تک یہ چکن اپنا کلر نہیں چینج کرتا اس پوائنٹ پر ہمیشہ تھوڑی سی چکن کی بھونائی کیا کریں تب ہی اس میں پانی ڈال کر اس کو گلانے کے لیے رکھا کریں تو یہاں پر بھونائی کے بعد میں ایک کپ پانی ڈالوں گے اور اس کو کور کار دوں گی دس منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے تو دیکھیں یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن کی اب یہاں پر ہم کریں گے اچھے سے بھونائی تاکہ مسالہ بھی ہمارا پرفیکٹ کک ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں نے مسالے کی بہت اچھے سے بھونائی کا لی ہے اور چکن بھی ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر کچنار ڈالیں گے جس کو ہم نے بہت اچھے سے میش کیا تھا تو اب ہم کچنار کو اچھے طریقے سے مسالے میں میکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ جلے نہیں تو آپ کو آج تک ایسی ریسپی کسی نے نہیں بنانا سکھائی ہوگی انشاءاللہ آپ یہ ایک بار بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اب ہم اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر دہیں شامل کریں گے دہیں کھٹا ہونا چاہیے میٹھے دہیں کا اس ریسپی میں آپ نے استعمال نہیں کرنا اور پھینٹ کر دہیں کو شامل کریں گے جب آپ کھٹے دہیں کا استعمال کریں گے تو کچنار میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پر تقریباً میں نے چار سے پانچ منٹ اچھے سے کچنار کی بھنائی کر لی ہے تو بس ہم نے اچھے سے اس کی بھنائی کر لی ہے اب ہم کور لگائیں گے تاکہ آئل اچھے سے ریلیز ہو جائے اور فلیم کو بالکل لوگ کر دیں گے تو پانچ منٹ میں نے اسے کور لگائے ہے آئل اچھے سے ہمارا ریلیز ہو چکا ہے اب ہم کٹا ہوا دھنیاں شامل کریں گے آپ نے اس میں اور کوئی بھی سپائسز ایڈ نہیں کرنی ہے بہت ہی مزددار سی ہماری کچنار گوشت کی ریسپی تیار ہو چکی ہے امید کروں گے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی یونیک ریسپی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو چلیں اب ہم اس کو سیف کرتے ہیں ایک پیارے سے بالکندر یہ سبزی کس کس کی فیوریٹ ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہمارے گھر میں بہت ہی شوق سے کچنار گوشت کھایا جاتا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ ریسپی میں نے اپنی امی جان سے سیکھی اور یہی اوریجنل ریسپی ہے ایک بار آپ اس طرح پیس کر اس کو ضرور بنائیے گا اس سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اللہ حافظ